مارکٹ میں آج کل اس طرح کے ہاف نقاب بہت ٹرنڈنگ ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ الاسٹک ہاف نقاب بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس الاسٹک ہاف نقاب کو کس طریقے سے بنانا ہے اس کی فل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس نقاب کو بنا کر آپ سیل بھی کر سکتی ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانت اس نقاب کو بنانے کے لیے آپ شیفون جارجر یا پھر سلکہ کپڑا استعمال کر سکتی ہیں یہاں پر میں نے کناری کو کاٹ کر انہیدہ کریا ہے کیونکہ کناری کے اوپر اگر ہم سلائی کرتے ہیں تو اس سلائی اچھی نہیں آتی ہمیں جو لیندھ ریکوائرڈ ہیں یہاں پر کپڑے کی وہ ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ون انچل یہاں پر میں نے سنگل یئر میں کپڑے کو بچھائیوا ہے اس کے بعد جو میں نے لیندھ نہیں ہے وہ ہے تھرٹی ون انچل اور اگر آپ کو نقاب کی لیندھ بڑھانی ہے تو آپ یہاں پر کم زیادہ کپڑا کر سکتی ہیں تھرٹی فائیو انچل تک لے سکتی ہیں اور نقاب کی جو چوڑائی لینی ہے وہ ہے ففٹین انچل تو یہاں پر میں ففٹین انچل کے اوپر مارک لگا لوگی اس طرح اس کپڑے کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس سے میں پورے کپڑے کے اوپر اس طریقے سے ففٹین انچل کے اوپر مارک کر رہی ہوں یہ بگنر فینڈلی ٹیٹوریل ہے تو اگر آپ بگنر ہیں تو اس طریقے کا نقاب آپ بہت اچھے طریقے سے رنا سکتی ہیں اور اوورال بہت نیٹ ٹوک آتا ہے تو یہاں پر میں نے ففٹین انچل کے اوپر مارک لگا لیا ہے انچل سا اب چوڑائی پر میں اس طریقے سے سیدھی لائن کیس ہوں گی تاکہ جب ہم کٹنگ کریں تو بلکل سٹریٹ کٹنگ ہو تو سب سے پہلے میں یہاں پر چوڑائی پر کٹنگ کر لوں گی لمبائی پر بھی میں اسی طریقے سے کٹنگ کر لوں گی تو فرنٹ پارٹ کی ہماری کٹنگ ہے کمپلیٹ یہ ہے رونگ سائیڈ اور یہ ہے ہماری فرنٹ سائیڈ ہمارے نقاب کا یہ والا فیس تو کٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم علیدہ کر لیتے ہیں اب لیتے ہیں بچا ہوا کپڑا اب اس پر ہم نے دو انس کے اوپر مارک لگانا ہے تو یہاں پر میں اوپر سے نیچے بلکل سین طریقہ پولو کرتے ہیں دو انس کے اوپر مارک لگا لوں گی اوپر سے نیچے تک یہاں پر ہم نے دو انس چوڑی ایک سٹرپ کٹ کرنی ہے اس کی لمبائی ہے سکسٹین انچز کور والی سائیڈ کو اس پر سے بھی کٹ کر لیے اور ایکسٹر دھابوں پہ بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے اب آتی ہے الاسٹک کٹنگ کی باری تو یہاں پر جو میں نے الاسٹک لی ہے وہ ہے گیار انچ کی اب ہماری کٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سٹرپ لیئرنی ہے اور اس کو ہاف فول کر لینا نے تو یہاں پر میں سٹرپ کو ہاف فول کر کے پریس کر لوں گی تاکہ ہمیں سلائی میں کوئی مشکل نہ ہو کوری سٹرپ کو اس طریقے سے ہاف فول کر کے پریس کر لیں اور پریس کرنے کے بعد ہم اس کے انس کو بند کر دیں گے سلائی کر کے اس کے بعد ہم نے اس سٹرپ کو سیدھا پہنا ہے اس کے یہاں پر میں نے موتا سوا لیا ہے اور موتا دھاگا آپ نے اس میڈل کو اسی سائٹ سے انسرٹ کرنا ہے اور اس سٹرپ کو ہم سیدھا کر لیں گے اگر آپ کو دوری بنانی ہے تو اس کو بھی سیدھا کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے پس دوری بنانے کے لیے آپ کو بڑی کم چوڑائی کے اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سٹرپ بہت آسانی سے سیدھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ جو دھاگا ہے اس کو علیضہ کر لیں گے اور ہم اس میں انسرٹ کریں گے اپنی الاسٹک یہ دیکھ سٹرپ ہماری ریڈی ہے اب اس میں ہم انسرٹ کریں گے الاسٹک جو ہم نے پہلے کٹ کر لیے تھی اس کو کٹ کر اندر انسرٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے نیڈل کا استعمال کیا ہے آپ اسے کسی پن کے ذریعے دے انسرٹ کر سکتی ہیں اس طریقے سے نیڈل کو جب آپ پیچھے کی طرف سے اس میں ڈالیں گی تو یہ آسانی سے اس میں انسرٹ ہو جائے گی اور یہاں پر ہم نے سلائی لگا لیے اور دوسرا اینڈ کے اوپر دی الاسٹک کو باہر کھیشتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لیے اور اس کو بند کر لینا ہے یہ ہماری اس طریقے سے سٹرپ بھی تیار ہو جائے گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دو سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز مل سکیں تو یہاں پر ہماری سٹرپ ریڈی ہو گئی ہے ہم نے اس کے دونوں اینڈز کے اوپر اس طریقے سے سلائی لگا کے اسے پکا کر لیا ہے اب لینے تہیں اپنا فرنٹ پارٹ جو ہم نے پہلے سے کٹ کر کے رکھا تھا یہاں پر ہم نے الاسٹک اٹیچ کرنی ہے یہ ہماری بند سائیڈ ہے اور یہ جو اوپن سائیڈ ہے یہاں پر ہم الاسٹک اٹیچ کریں گے دونوں اینڈز پر تو ہم نے کپڑے کو اس طریقے سے کھول لینا ہے اور اس کے اینڈ کے اوپر ہم نے الاسٹک کو اٹیچ کرنا ہے دوسرے سرے پر بھی ہم نے اسے لائی لگا کے اس کو اس طرح سے اٹیچ کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم الاسٹک کو اٹیچ کر لیتے ہیں جو اینڈز کے اوپر ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے آپ چاہیے تو پہلے اس کو پن سے اٹیچ کریں پھر اس کے اوپر سلائی لگا لیں اس نقاب کا اوپر اور لگ بہت اچھا آتا ہے تو دو ٹرائی دس آؤٹ اور اس کو گھر پہ بنا کے ضرور دیکھئے گا یہ دیکھیں میں نے دونوں درستر ایناسٹک کو اٹیچ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو ہم نے جی ایلاسٹک اٹیچ کی ہے وہ رائٹ سائٹ سے کی ہے یہ دیکھیں اب ہم کپڑے کو اس کے اوپر پول کر کے رکھیں گے اور اس کی یہ تھری اوپن سائٹس ہیں ہم ان تینوں سائٹس کے اوپر سلائی لگا کے اس کو بند کر لیں گے ایلاسٹک کو ہم نے اندر کی طرف رکھنا ہے اور اوپر سے اس کے تینوں طرف سلائی لگا لینے ہیں یہاں پر دی اینڈ ٹو اینڈ آپ نے اس طرح سے اس کو صحیح طریقے سے رکھنا ہے اور سلائی لگا کے بند کر لینا ہے آپ چاہیں تو نیچے کی سائٹس کے اوپر بھی اس کے اوپر سلائی لگا سکتی ہیں تو یہاں پر میں ست سے پہلے پن سے اس کو سیکیور کر لوں گی تاکہ ہماری تو سلائی ہو وہ بہت میخی ہو میچے سے بھی اس کو برابر کرتے ہوئے پن نہ دالیں تاکہ اس میں کوئی ڈھول وغیرہ نہ آئے اور آپ کو سلائی کرنے میں بھی کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ بہت کپڑا سلکڑی ہوتا ہے بلاسٹک کو اس طرح اندر کرتے ہوئے ہم نے اس فانر کے پر بھی پن لگا لینا ہے اور ایسا ہی ہم بوسی طرف بھی کریں گے کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں ہم یہاں پر بھی پن لگا لیں گے تو ان تری سائٹس کے پر ہم نے سلائی لگا لینا ہے لاسٹک کو اندر کریں گے اور اس سائٹ پر بھی ہم سلائی لگا لیں تو یہاں پر میں ایک پیٹ کی سلائی لگا رہی ہوں تینوں طرف اگر آپ کپڑے میں سے دھاگے نکل رہے ہیں تو پلیز اوور لاغ ضرور کریں ورنہ اس کا لک اچھا نہیں آئے گا اس تو بھی پر سے ہم تینوں طرف سلائی لگا لیں گے آپ ویہر سا سلائی کریں کہ الاؤسٹک کو پر سلائی نہ آئے اس کے بعد ہم یہ لاس سائٹ کے اوپر دی سلائی لگا لیں گے لیکن یہاں پر ہمیں پھوڑا سا گیپ چھوڑنا ہے آخر میں ہم پوری سلائی نہیں کریں گے یہاں پر ہم پھوڑا سا گیپ چھوڑیں گے تاکہ ہم نقاب کو سیدھا کر سکیں اس زگا سے یہ دیکھیں آپ کو مارک کر کے دکھاتے ہوں کہ یہاں پر میں نے پھوڑا سا گیپ چھوڑ دیا ہے اس گیپ سے ہم اپنے نقاب کو سیدھا دیں گے اب نیچے جو ہماری اولڈڈ سائٹ ہے بند سائٹ ہے وہاں پر بھی ہم سلائی لگا لیں گے یہ ٹوٹلی اوپسنل ہے اگر آپ اس سائٹ پر سلائی لگانا چاہتی ہیں تو یہاں پر سلائی لگا لیں یہ ہماری چاروں سائٹ پر سلائی مکمل ہو گئی ہے اب ہم نقاب کو سیدھا کر لیں گے اس سے پہلے کارنرز کٹ کرنا نہ بھولے تاکہ جب ہم ان کو سیدھا کریں تو یہ نیکھی سیدھا ہوں اس سے اچھے کارنرز بن جاتے ہیں لگا آپ کو ابھنگ اس گیپ سے سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اس سے بھی نوکیلی یا بارک چیز سے پینسل وغیرہ سے یا سیزر کے مدد سے آپ کارنرز کو بھی گوہر نکال لیں اب اس کے بعد ہم نے جو یہ گیپ ہے اس کو سلائی لگا کر بند کر لینا ہے اور سب سے امپورٹن پارٹ اس طریقے کرنا تو نقاب کو سب سے آخر میں ہم نے پریس کرنا پریس کرنا ہے اس طریقے سے تاکہ سلائی جنگ جائے پھل کے ہاتھ سے اس طرح آپ نے چاروں سائٹس کو فریس کر لینا ہے تو یہ ہمارا نقاب ریڈی ہو جائے گا ان سے اس کا اوورال لک بہت نیٹ آئے گا آپ کی سلائی بھی جم جائے گی تو یہ تھا آج کا ٹوٹوریل آئی ہوف آپ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی اس کو بنانا آسان ہے بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ برور نوٹ کریں تاکہ آپ کا جنگ نقاب ہے بہت اچھا اور بہت نیٹ گئے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دوانا آگے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے